چولستانیوں کو صاف پانی آخر کب ملے گا چولستان بحالپور میں فراہمی آپ کا سب سے بڑا منصوبہ دس سال بعد دیا دورا حکومتوں کی نائلی کے باعث چولستانی غیر شفاف پانی پینے پر مجبور سیدھی حکام کا کہنا ہے کہ سوڑیاں وارٹر پائپ لائن پروجیکٹ پر نوے فیصد کام ہو چکا ہے منصوبہ مکمل کرنے کے لیے ایک سو دس ملین کی ضرورت ہے چولستان کے باسیوں کے لیے صاف پانی پینہ خواب بند گیا ڈیویلپنٹ ایتھارٹی رہیمیار کان کا وارٹر سپلائی منصوبہ بھی دس سال سے غیر فال پائے بچھانے کا کام شروع ہی نہ ہو سکا منصوبے کی امارتیں اور کوئے کھنڈرات میں تبدیل محکمے نے حکومت کے کرون روپے ریٹ میں ڈبو دیئے کیا چیز فروخت ہوئی کب ہوئی کتنے کی ہوئی بڑے سٹورز کا ایف بی آر سے اپنی خرید و فروخت چھپانا نام ممکن ایف بی آر ملتان نے تمام سٹورز کو سینٹرل سسٹم سے منصرے کر دیا سیل سے متعلق نئے سسٹم پر عمل درامت دسمبر سے شروع ہو جائے گا مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے ہو جائیں ہوشیا گراف روشی کرنے والوں کا تمام سٹاک موقع پر ضبط کر لیا جائے گا دیپٹی کمیشنر ملتان آمی خرطک کی تمام اسسٹن کمیشنر کو زخیرہ اندودوں کے خراف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت سبزی اور فروٹ کی ہم ڈیلیوئی سسٹم کا جلد آغاز کرنے کا انڈیا دے دیا منجاب پورٹ آتھارٹی کو ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائی میں تیزی لانے کا حکم مہنگے دامو اشیا فروخت کرنے والوں کی خیر نہیں اسسٹن کمیشنر صدر شہزاد محبوب انیکشن قادر پورا ملتان میں کاروائی حیرہ پھری کرنے والوں پر اسیل ہزار روپے جرمانہ آئیت کمپیوٹرائز کانٹا حکومتی واجبات ادا نہ کرنے پر سیل کر دیا گیا رحیم یار خان نے مہنگائی کا توفان بے لگام سبزی قیمتوں میں ہوش با اضافہ ادرک کی ٹرپل سینچری لیسن دو سو اسی ٹی ٹیمارٹر دو سو چالس مٹر ایک سو بیس روپے کلوں میں فروخت ہونے لگا مزدور کی مزدوری چھ سو روپے سبزی لے یا دالے شہری پریشار گھر کا کرایا بل ادویات اور دوسری ضروریات کہاں سے پوری کی جائے ریلوے اسپتال ملتان میں ادویات کا سٹاک ختم اسپتال تظامیہ مریضوں کو واپس بھیجنے لگی غریب مریض پریشان باہر سے ادویات خریدنے پر مجبور ڈی ایم او ریلوے داکٹر محمود اسمائل کا کہنا ہے کہ متعدد بار درخواست کے باوجود ادویات مہیا نہیں کی گئے نشترہ ہسپتال ملتان میں مریضوں کے بستر بھی غیر محفوظ شور ہسپتال سے کمبل رضائی تکیہ اور چار درب چوری کر کے لے گائیں سمان چوری کی درخواستانہ کینٹ پولیس کو محصول چوری کی بارداتوں میں نشترہ ہسپتال کا عملہ ملوث ہے مریضوں کا الزام میکما گیس بہاولپور کی نا اہلی ناکس پولیسیوں کے باعث آٹھ کروڑ روپے کے فنڈز لیپس ہو گئے کمیشنر بہاولپور کا سیکیٹری فنانس اینڈ پلاننگ کو خط سیکیٹری فنانس نے اس کیموں کی تکمیل کے لیے اختیارات ڈیفٹی کمیشنر کو سومتی ہے مالے موفد دلے بے رہم چیف پوسٹ ماسل ملتان کا سرکاری گھر عرصہ دراز سیوران دروازے کھڑکیاں فرش ٹھوٹ پھوٹ کا شکار جامجا گندگی گٹھے سرکاری گھر کھندر میں تبدیل ادھرزل ایک کونسل بہاول لگر کے نئے ہال اور دفاتر کی تعمیر کا منصوبہ فند ہونے کے باوجود پانچ سال سے انتباہ کا شکار دفاتر نہ ہونے کے باعث اثران غائب پھوٹ عباس میں درجنوں دہاتوں کو شہر سے ملانے والا ووڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار شہری مشکلات سے دو چار روڈ پر گڑے فڑنے کے باعث حادثات معمول بن گئے شہریوں کالا حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ سیڈی پاک دی جی خان تزنامیہ کی بے بسی کا مو بولتا ثبوت پارک کے دو مین دروازے بھی بند پارک کے مین دروازے بند ریڈیاں اور زیزابزات کی برمار تین سال سے پارک میں پبلک ٹوائلٹس غیر پار شہری تفریح سے محروم احساس انڈر گریجوئیٹ سکالرشپ پروگرام میں میاں والی کے طلبہ کا داخلہ ناممکن ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر میاں والی انورسٹی لسٹ میں شامل ہی نہیں کیا گیا طلبہ پریشان کہتے ہیں غریب طلبہ سے ناانصافی ہے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں ڈاکٹرز پر وکلا کے تشدد کا معاملہ ملتان مینشتر پیرامیڈکل سٹاف اور ڈاکٹرز کا وکلا کی ہنڈا غردی کے خلاف اتجاق شدید نارے بازی کہتے ہیں ڈاکٹرز پر تشدد کے بعد ڈاکٹرز کے ہی خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے افاقی وزیر مملکت برائی موسمیات تبدیلی زرتاج گل نے مزافرگر کا دورہ کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر آزم کا حق ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں تبدیلی کی یاد توسی کریں فروغ نصیم پر عمران خان کو بھرپور اعتماد ہے پہلی دفعہ کشمیر کا ایشو عالمی سطح پر اجاگر ہوا آر پیو عمران محمود کی سبراہی میں بہاولپور کے سرکل افسران کے ساتھ کرائی میٹنگ سیکیورٹی صورتحال اور ریجن کے تمام سرکلز کی گزشتہ دس ماہ کی کارکردنی کا جائزہ لیا گیا ڈی پیو بہاولپور صرف رازوک ڈی پیو بہاولنگر انور کتران ڈی پیو رحمیار خان امیر تمور سمیت ریجن بھر کے سولہ سرکل افسران کی شرکت اے سی تحسین پپنا ملک اجاز کا ٹی ایچ کیو اسپتال کا دورہ سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے مین انٹرنس اور چند اہم مقامات پر کیمروں کی بندش پر دپارٹمنٹ کی سرزنش اوزار اسسن کمیشن دنیا پور سید وسیم حسن شاہ کا تحسین ہیڈکوارٹر اسپتال کا دورہ سطاف کی حاضری چیکی وارڈ میں داخل مریزوں سے سہولیات بارے دریافت کیا اسسن کمیشن کے روڑ پکا ملک احمد فراز ایوان کا سبزی منڈی کا دورہ فروٹ اور سبزی کی کوالیٹی کا موینہ مسنوعی بولی دینے والوں کے خلاص سخت ایکشن کا حکم ادھر اسسن کمیشن نعیم سادک کچوک عباسی احمد کو شرکیہ میں نجائز تضاوزاد کے خلاف آپریشن سمان ضبط کر کے بھرماری جرمانے آئیت کر دیے ویہاڈی میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام دپتی کمیشنر ارفان کاتیا اور ایمیر اے تاہر اقبال نے ہفتہ صفائی مہم کا اتطاق کر دیا نزوانہ پانچ گھنٹے تک ہر وارڈ کی صفائی اور سیوریج لائنوں کو صاف کیا جائے گا ڈی جی وائل لائف سوہیل اشرف کا دورہ بہاول پور مہگمہ وائل لائف آفیس پانچ گئے دفتر کے انتظامی معموینات کا جائزہ کیا چڑیا گھر میں صفائی اور جانوروں کو دی جانے والی خوراک کا جائزہ بھی لیا چڑیا گھر میں صفائی کے بہترین انتظامات ہونے پر انتظامیہ کو شاباشتی ڈیریکٹر جنرل پاپولیشن ویلپیر محمد مالک بھلا کا دورہ میاں والی مخلف سینٹر کا سپر وزٹ کیا اب باخیل سینٹر پر صورتحال بہتر نہ ہونے پر نہ لانا ملازمین کے خلاف میں اکمانہ کاروائی کا حکم پنجاب بھر میں مذہبی سیکٹر کے مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی ڈیپٹی کمیشنر ازشان جاوید لاشاری کی جانے سے لئیہ میں کھلی کچہری ویٹنگ ایریا میں موجود سائلین نے مسائل سے آگاہ کیا بی سی نے مرد اور خواتین کے مسائل پر فوری حل کے اکامات جاری کر دی ہے ملتان نے ایک سو اکتالیس کارٹن ٹیکٹریز نے بارہ لاکھ سے زائد بیلز تیار کر لیں آر ٹی او ملتان نے فی بیل کے حساب سے ٹیکسٹائل میل سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لینے کے لیے متحر کمیشنر سعید بہادر علی کہتے ہیں نو لاکھ چھہ ہزار بیلز فروغت ہو چکی ہیں ٹی بیل کی ویل پیر پر ایک پیسر ٹیکس لگایا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے انہیں سہلکاروں کی اسسٹنٹ اور سینئر کلک کے عہدوں پر ترقی نوٹیفیکیشن جاری پان سینئر کلکس میں اسسٹنٹ اور چودہ جونئر کلکس میں بطور سینئر کلک کی ترقی کے آرڈر تقسیم کر دیئے گئے سیول ججز کی خالی سامیوں کے لیے ہونے والے تحریر امتحان امن ملتان اور بہاول پور میں امتحانی مراکس قائم ملتان میں سیول ججز کے امتحان میں دو سو آٹھ میدواروں کا ٹیسٹ تحریر امتحانات تین دسمبر تک جاری رہیں گے ملچپل کوپریشن رحمیہ خان میں سینٹری ورکرز یونین کے چناہوں کے لیے میدان سچ کے آئیتخار ٹریڈر روز ورکرز یونین اور انتقالہ ورکرز یونین کے امیدوار مدے مقابل چار سو چھانوے ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر رہی ہیں پرشید آباد گرز ہائی سکول مزفرگر میں ہیڈ ماسٹرز اسوسییشن کی حلو برداری کی تقریب سی او ایڈوکیشن محسود ندین دیو ازنانہ دیو ایلیمنٹری سمیت دیگر استادزہ اور اسران کی شرکت رانہ فرزند علی نے سردر ہیڈ ماسٹر اسوسییشن کا حلف اٹھا لیا تعلیم کی بیسی کیلئے کام کرنے کا ازن ریلوے ملتان میں درجہ چاہرم کی بھرتیاں ریلوے گراؤن میں دو ہزار امیدواروں میں سے پانسو اٹھاسی امیدوار حاضر فیزیکل اور سکل ٹیسٹ میں چھاسی کامیاب قرار سگنل ماؤون، کیریجن ویگن ماؤون، پاور سپلائی سنگل ڈیزل، پانپ ماؤون اور آر ٹیل ماؤون کی بھرتیاں شامل بہاولپور میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں دس ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برامت ادھر پولیس نے لوزہ میں کاروائی کر کے بیس ملزمان گرفتار کر لیے اسلحہ اور منشیات برامت مقدمہ درج لیہ کی تحصیل چوبارہ میں سی ٹی دی کی کامیاب کاروائی تین دہشت گھر گرفتار، تماکہ خیز مواد برامت ویہاڑی کے دریائے علاقوں میں دسٹک وائل لائف انتظامیہ کی کاروائی تلیر کا ہے غیر کانونی شکار کرنے والا ملزم رنگی خاتھوں گرفتار چار فرار، پچاس تلیر برامت ملزمان پر پچاس ہزار روپے جنمانہ آئیت کر دیا گیا مینسپل کاؤپریشن میں میار خان کی ریسکیو روڈ پر سرکاری دکانوں کا کرایا نہ دینے پر کاروائی دو ہزار آٹھ سے دکانوں کا کرایا ادا نہ کرنے پر سات دکانیں سیل کر دی گئیں انچارج ریاض احمد کا کہنا ہے کہ ہر دکان کا مہانہ کرایا ساڑھے چھ ہزار روپے ہے کرایوں کی ادائیگی تک دکانیں سیل رہیں گی اور نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کا ملتان میں احتجاجی مظاہرہ واقعی کی شدید مضامت نوروے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی مظاہرے میں کارکران اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت